میں ہوں آلیناز کی آج سیرپین کا اہم موضوع ہے بلوجستان میں نامعلوم افراد کی محس خوشدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ آج بھی جاری چلیں گے ایک ایسے قبرستان جہاں سناٹے احتجاج کرتے ہیں جو لاشیں ہمیں ملتی ہیں گلی سڑھی خراب ہوئی ہوئی تھی ہیں جس میں دہشتگردی کا بھی شکار ہوئی ہوتی ہیں لاشیں جو کہ پہاڑی علاقوں سے زیادہ اکثر پہاڑی علاقوں سے ملی ہیں دیکھئے گا کہ اس بارے میں صوبائی وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ سیرپین میں آج یہ بھی شامل ہے برطانیہ کے یورپی یونین سے باہر نکلنے کا معاملہ مزید الجھاؤ کا شکار کیا برطانیہ بغیر ڈیل کے ای ایو سے نکل جائے گا یا بریکزٹ ہی رک جائے گا اور یہ بھی دیکھئے گا کہ افریقہ میں ایک سٹارٹ اپ پرانی گاڑیوں کو الیکٹرک کارز میں کیسے تبدیل کر رہا ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیرپین دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک دہائی سے بلوچستان سے نامعلوم افراد کی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ سن 2008 سے شروع ہوا تھا جب قوم پرس جماعتوں کے رہنماوں اور کارکنوں کی گمشدگی کے واقعات سامنے آنا شروع ہوئے ایدی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ 26 ماہ میں 131 تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے یہ لاشیں کوئٹا کے علاوہ دیگر علاقوں جیسے کہ خوزدار قلار ڈیرہ بگٹی اور متعدد دیگر علاقوں سے ملتی رہی ہیں نامنگار ریاض سحیل کوئٹا سے 30 کلومیٹر دور دشت کے علاقے میں ایدی فاؤنڈیشن کے قبرستان گئے اور وہاں انہوں نے رزاکاروں سے بات کی کوئٹا سے 30 کلومیٹر دور دشت کے ویرانے میں ایک نئی بستی بن رہی ہے اسے آباد ہوئے ابھی صرف دھائی سال کا عرصہ ہوا ہے یہ بستی نامعلوم افراد کی ہے جو ایدی فاؤنڈیشن کا تیسرا قبرستان ہے اس قبرستان میں ڈیرہ سو کے قریب قبریں واقع ہیں جن میں سے دس قبریں ان مسک شدہ لاشوں کی ہیں جنہیں روان سال نو جنوری کو دفنایا گیا تھا یہ لاشیں پہاڑی علاقوں سے لا وارث حالت میں ملی تھی بلرستان کے تو بہت بڑا رقبہ ہے کئی سے بھی اطلاع میں ملتی ہے مختلف علاقوں جیسے ہم نے کلات ایریے سے بھی اٹھائیں مستنگ سے بھی پشین سے بھی کچھ لاک سے بھی چہرہ وغیرہ یہ سارا پورا جسم ان کا بلکل ڈیمیج ہوا ہوتا ہے جن کی شناخت کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو خراب لاشے ہوتی ہیں ہم ان کی بھی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ نیٹ پہ ہم چلاتے ہیں کہ کوئی ان کے وارث مل جائیں جو اپنے کاندوں پہ قبرستان تک چلے جائیں لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی سو میں پانچ یا آٹھ لاشیں کوئی ان کے وارث آتی ہیں بتیس اضلاع پر مشتمل بلوستان میں صرف کوئٹا سیول اسپتال میں پوس مارٹم اور سرد کھانے کی سوولت موجود ہے حکام کا دعویٰ ہے کہ تشدد شدہ لاشوں کے ڈی اے نے لیے جاتے ہیں بلوستان سے ملنے والی تشدد شدہ لاشوں کا اندراج تو کیا جاتا ہے لیکن ان کی شناکت کا کوئی محصر طریقے کار دستیاب نہیں ہر ماہ اس قبرستان میں ایک نمبر کا اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی نمبر اس لاش کی شناکت بن جاتا ہے ریاسویل بی بی سنیہوز کوئٹا سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں لا وارث لاشوں کی شناکت کے لیے ڈی اے نے ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا تھا لیکن بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی وائس شیرمن طیبہ بلوچ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کے لوہاہقین سویل ہسپتال جاتے ہیں لیکن ڈی اے نے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اور خاندان والے مایوس ہو کر آ جاتے ہیں وہ مزید کہتی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو لاش ملی ہے یہ ان کے لاپتہ نوجوان کی ہے یا نہیں کیونکہ لاش شناکت کے قابل نہیں ہوتی اس بارے میں ٹویٹر پر اشفاق احمد خان نے ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل حقائق نہیں ہے گزشتہ تین چار برسوں سے بلوچستان میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے بہت اچھا کام کیا ہے جسے پورے صوبے میں تبدیلی آئی ہے دوسری طرف صدف کلیم نے ٹویٹ کی اور لکھا کہ حیرت ہے کہ اتنے اہم مسئلے پر اتنا سکون ہے حکومت، سیاستدان یا سیکیورٹی دارے انتہائی سست، خودغرص اور خافل ہیں لاوارس لاشوں کے معاملے پر بی بی سی اردو کے آسف فاروقی نے بلوچستان کے وزیر داخلہ میز یا لانگو سے بات کی اور پوچھا کہ حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کر رہی ہے اتنا لوگوں کے درمیان ایک خلا پیدا کیا گیا کہ لوگ اپنے ایف آئی آر نہیں کرتے ریاست سے تعاون نہیں کرتے ابھی ریاست کیا اور کوئی کہا کہ ایف آئی آر ہی نہیں کرتا ابھی ایک واقعہ ریسنلی ہوا تھا جس کے لیے اتجاج ہوئی ہے ہمیں درخواست دیا گیا ہم نے فرانزک ریپورٹ تک کے لیے اس کے جویں ریپورٹس بیجی ہیں اگر کوئی قتل ہوتا ہے کسی علاقے میں اور اگر اس کا کوئی مدعی نہیں ہوتا تو ایف آئی آر تو پھر بھی ہوتی ہے پولس تو پھر بھی کارروائی کرتی ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں کرتی آپ کو اس وقت کارروائی کرے گی سرکار نے ہمیشہ کیے لیکن اس کی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ شناخت کریں اس ڈیڈ باڈی کو شناخت کریں کیوں نہیں کرتے آپ لوگ شناخت تو اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ماضی کی حکومتوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ابھی بھی آ جائیں ہمیں تو کسی نے ابھی تک وہ بھی نہیں کیے کہ میرا مسخشہ شدہ لاش آئے آپ اس کو ادھر دفن ہے آپ اس کا یہ کر لیں اگر کوئی ایسا چیز ہوتا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سارے پاکستانی ہیں ایسی قبریں ہیں جو ابھی بھی بلوچستان میں موجود ہیں جس میں ان آئیڈنٹیفائیڈ باڈیز دفن ہیں تو ان کو کوئی آکے گورنمنٹ کے ساتھ ایڈنٹیفائی کریں ہم نکال کے اس کو دے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے اس طرح کی لاشیں جو اشناخت کے بغیر دفن کی گئی ہیں بلوچستان میں میرے علم میں ہیں لیکن کسی نے اخبار میں ہیں میرے علم میں میرے علم میں سوشل میڈیا میں ہیں میرے علم میں غیر مصدقہ ذرائس ہیں کہ ادھر اتنا آپ کو پتہ ہے کہ امارہ ملک میں قانون اور لائنڈ آڈر کا عالت اتنا بھی مضبوط نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹے رہو کو آکے انصاف دوں ہم بھی مدینہ کے لیاست یعنی جب تک یعنی جب تک مظاہریں نہیں ہوں گے مظاہریں نہیں مظاہریں بلکل غل مظاہریں کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے گر سے اگر آپ کا کوئی بندہ خدا نہ خاصتہ نقصان اٹھاتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے آپ ریاست کے پاس آجے ایف آئی آر کاٹیں کہنا کہ میسنگ پر سے جائے لوگوں کو نہیں بتا کہ یہ لاش ان کے پیارے کی ہے یا کسی اور کی ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تائین کریں کہ یہ لاش کس کی ہے تاکہ پھر اس کے لوائکین کو ڈھونڈا جائے ان کے ڈی ای نیز میچ بلکل بلکل اس حکومت کی ذمہ داری میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو لوائکینیں جب تک وہ تعاون نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ سرکار کو درخواست دیں گے سرکار جائے گا اس پر عمل میسنگ پرسنز درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تمہیں میسنگ پرسنز کا آپ کو کہا ایک سو بارہ بند جو لاشے ہیں جو لاشے ہیں ان کو شناخت کیوں نہیں کرتے ان کی ڈی ای نی کیوں نہیں کرواتے آپ جو لوائکین ہیں ان کے ڈی ای نی کروائیں ان کے ڈی ای نی کروائیں ہو سکتا ہے وہ پچاس لوگ وہی سے مل جائیں میں آپ کی جذبات کو سمجھ رہا ہوں کس چیزوں کی اور ظہورت ہے اگر ہم یہ محسوس کیا کہ انہی میسنگ پرسنز کے لاش ایسے اس میں ہے تو ہم شاید وہ بھی کر لیں ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے ایک دن میں اس کو سٹارٹ کر کے ختم نہیں کیا ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ لاش کو بغیر ایڈنٹیفائی کیے دفن کر دیں تو آپ کی حکومت تو یہ بھی کر رہی ہے نہیں نہیں ہماری حکومت نہیں کر رہی ہے ہماری حکومت میں آپ کو ایک بھی مسخشداللاش نہیں ملا ہوگا میں سابقہ حکومتوں کی اور ریاست کی بات کر رہا ہوں جلے ریاست کی بات کر رہا ہوں میں ریاست کی بات کر رہا ہوں ریاست کی ساتھ بھی تعاون ریاست اماری بلبوتے پر چلتا ہے ریاست کوئی خود ایک بزات خود ایک چیز نہیں ہے ریاست کے جو ہے اس کو چلانے والے ام اور آپ ہیں ام اور آپ جب ایک گسرے کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے صرف ریاست پر تنقید 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 تو اس سے جو مسئلہ حل نہیں ہوں گے اس سے ریاست میں ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں ریاست میں غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں تو ہر ایک بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ریاست کے لوگوں سے بھی غلطی ہو گئی ہوگی ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور ہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر فالو کریں ہمارا ہنڈل ہے اٹ بی بی سی اردو بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے پرانی کارڈیوں کو استعمال کر کے کیا برعظم افریقہ کو روشن کیا جا سکتا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں مالیا نازکی اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک یہ ویڈیو دیکھیں مدارس کا ذکر ہوتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آت ہے دینی تعلیم درس و تدریس اب خیبر پختونخواہ کا یہ مدرسہ دیکھیں جہاں ایک باقاعدہ عجائب گھر یا میوزیم قائم بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے ہمارے فیس بک کے پیج پر لگی ہے آئیں اور ضرور دیکھیں اس کے بات ٹوٹر انٹرنیٹ کا استعمال تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن کیا آپ انہیں جانتے ہیں یہ کون ہیں اور تیس سال پہلے انٹرنیٹ کی شکل کیسی تھی اس بارے میں ہمارے ٹوٹر ہینل نے ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری ٹویٹ کی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام جہاں یہ پوست دیکھیں یہ ہزاروں سال پرانے بلوچ نواد رات ہیں جن کو اب بلوچستان کی صوبائی حکومت نے سندھ حکومت سے واپس حاصل کر لیا ہے یہ پچھلے چالیس سال سے کراچی میں تھے کیوں یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے انسٹرگرام کے پیج پر آنا ہوگا اور یہ پوست خود دیکھنی ہوگی اور آخر میں یوٹیوب بی بی سی اردو کا ٹکنالوجی بلٹن کلک جو ہفتہ ہفتوار ہمارا بلٹن ہے وہ اب یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بار کے کلک میں قلبازیاں کھاتا ہوا روبوٹ اور دنیا کی مہنی ترین گاڑی بھی شامل ہے وہ گاڑی شاید آپ کو اس وقت یہاں نظر نہ آئے لیکن ہماری یوٹیوب پیج پر جائیے اور اس گاڑی کو وہاں ضرور دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدزیہ تفسرے تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورڈ سلاش اردو برطانیہ کی وزیراعظم ٹریزا می کی جانب سے برطانیہ کو یورپی یونین سے باہر نکالنے کی ڈیل کو پارلمنٹ کے عراقین نے دوسری بار بھی مسترد کر دیا ہے اور اب اس معاہدے کے بارے میں مزید ابحام پیدا ہو گیا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اب عراقین پارلمنٹ اس بارے میں ووٹ ڈالیں گے کہ کیا برطانیہ کو معاہدے کہ بغیر ہی انتیس مارچ کو یورپی یونین سے نکل جانا چاہیے اور اگر اس میں بھی ناکامی ہوئی تو پھر سوال یہ ہوگا کہ کیا بریکزٹ کو التوا میں ڈال دیا جائے اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی کی نامنگار گاغن سبروال گاغن وزیراعظم کو دوسری بڑی شکست ہوئی گن یہاں تک ہم پہنچے کیسے آریا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ اپنے پارٹی کے لوگ اور اپنے پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کری ہے کہ وہ ان کے دیل کو بیک کرے لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب تک شیز بین انسکسسفل اور اس کا سب سے بڑا کارن یا ریزن یہ ہے کہ ان کے پارٹی ٹوڑی پارٹی کے اندر ہی اتنا انٹرنل جھگڑا ہو رہا ہے ایمپیز ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے پارٹی کے لوگ کسی بھی کامن یا کسی بھی کلیکٹیو دیسیشن پر نہیں آر رہے ہیں اچھا جز علاوہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ساؤس ایشیا سے تعلق رکھنے والے جو نیو بھی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ایمپیز ہیں وہ اس سب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور جو انڈین اور پاکستانی لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کس حد تک فکر مند ہیں کچھ دن پہلے میں نے ساؤس ایشن بیکراؤن کے ایمپیز کے ساتھ میں نے بات کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ وہ ضرور سب نے مجھے بولا کہ وہ تیریسا میں کے روائز بریکزٹ ڈیل کو ریجیکٹ کریں گے اور کل وہی ہوا انہوں نے مجھے یہ بھی بولا کہ ان کی جو کانسٹیوئنس ہیں ان کی جو لوگ جن کو یہ ریپریزن کرتے ہیں انہوں نے ان کو ریکویس کیا ہے ایک سیکنڈ ریفرینڈم کی مانگ کرنے کے لیے اور اگر یہ سیکنڈ ریفرینڈم ہوتا ہے تو ایمپیز نے مجھے بولا کہ مجورٹی کانسٹیوئنس ان کے اس بار ووٹ کریں گے لیکن ریمین کے لیے اور نوٹ بریکزٹ کے لیے اس کے علاوہ ایمپیز نے مجھے یہ بھی بولا ہے کہ آج جو نو ڈیل بریگزٹ ہونے والا ہے ان سب نے مجھے بولا کہ وہ یہ ریجیکٹ کریں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نو ڈیل بریگزٹ بریٹن کے لیے ڈامیجنگ ہے گگن سبروال ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور کینیا کی مسائی جنگجو صدیوں سے جنگلی حیات کا پیچھا کرتے آئے لیکن اب ان کے لیے کسی گینڈے یا ہاتھی کا پیچھا کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے جنگلی جانور پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑی کے شور کو دور سے سن سکتے ہیں لیکن بجلی سے چلنے والی نئی گاڑیاں اچانک ہی انہیں آ لیتی ہیں آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں نائروبی اور دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک کار سے لے کر ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس جیسے منصوبے برعظم افریقہ کو کیسے روشن کر رہے ہیں جنگلات میں چھپ کر گینڈے کا پیچھا کرنا کوئی آسان کام نہیں آپ کالے گینڈے کے اس سے زیادہ قریب نہیں آسکتے ان کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے لیکن ان کی سننے کی صلاحیت بہت زبردست ہے ان وسیع میدانوں میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بغیر کسی شور کے راستہ ڈھونڈ سکتی ہیں لیکن اس الیکٹرک گاڑی کو بنانے والے سٹارٹ اپ کا کہنا ہے کہ جنگلی حیات کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنا تو صرف شروعات ہے سفاری کے جنگلات میں اس گاڑی کو استعمال کرنا مارکیٹ میں انٹری کے لیے بہترین تھا ہمارے گاہکوں کو اس کی پائیداری کے بارے میں بہت زیادہ توقعات تھیں دنیا بھر میں ایک ارب سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو ہم ان سب کو الیکٹرک گاڑیوں سے کیوں نہیں بدل دیتے لیکن ایسا کرنے کے بجائے ان گاڑیوں کو توانائی میں تبدیل کر کے اسے بجلی اور دیگر وسائل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنا اتنا مشکل بھی نہیں نیرو بی کے مٹات اور ٹرانسپورٹ سسٹم کے منی بسوں کو بجلی کی گاڑیوں میں تبدیل کرنا بہت بڑی پیشرفت اور ایک مصبت قدم ہوگا بہت سے کنیائی لوگوں کو سرکاری طور پر بجلی نہیں ملتی اور یہ لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی مدد آپ یا پھر سٹارٹ اپس کا سہارا لیتے ہیں لیا سول الیکٹرسٹی سسٹم استعمال کرنے کا دن کا ایک ڈالر دیتی ہیں وہ اپنا موبائل فون اور اپنی ٹارچ چارج کر سکتی ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ سکتی ہیں اور رات میں بجلی ہونے کا مطلب ہے کہ سامیل اپنے سکول کا کام کر سکتا ہے ایتھیوپیا میں بڑے پیمانے پر یہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم دریائے نیل کے کنارے بنایا جا رہا ہے اور دریائے کانگو سے نکلنے والا پانی برعظم افریقہ کو بجلی فرام کر سکتا ہے انگا نامی اس منصوبے میں مزید توسی کے لیے کرونوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے کی توقع ہے افریقہ میں بجلی کی فرامی کا کام مختلف حصوں میں ہوگا اس میں گھروں کے اندر سولر سسٹم، بجلی کے چھوٹے گریڈز اور بڑے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز بنانا شامل ہے لیکن چینی سرمایہ کاری کا مقصد کاروبار کے بجائے دوسروں کے اساسے ہڑپ کر جانا ہے اور یہ میزبان ممالک کے لیے فائدے مند بھی نہیں افریقہ میں بجلی فرام کرنے کے لیے پہلے چھوٹے اور محتاط قدم اٹھانے پڑیں گے اور موبائل فون ٹکنالوجی کی طرح آہستہ آہستہ اسے پورے برعظم میں پھیلا دیا جائے گا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ ایک دہائی سے بلوچستان سے نامعلوم افراد کی مسخ شدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ آج سہبین کا بڑا موضوع تھا ایدھی فانڈیشن کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ چھبیس ماہ میں ایک سو اکتیس تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ سن 2008 سے شروع ہوا تھا جب قوم پرس جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گمشودگی کے واقعات سامنے آنا شروع ہوئے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے اٹ آلیا ناسکی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہنڈل اٹ بی بی سی اردو کی ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تبصروں تدسیوں تصویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فارورڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیناس کی قرب اجازت دیجئے